بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب علم دلیلہ میں بھی ٹھیک ہوں اور میری یہ دعا ہے آپ سب کے لئے بھی کہ اللہ دلہ آپ کو بھی ٹھیک رکھیں سلامتی والی رمی عمر دے شاد اور عباد رکھیں آمین میں آج بنا رہی ہوں مینگو کسٹڈ جو کہ بہت مزے کا بنتا ہے اور بہت آسانی کی ساتھ بن جاتا ہے لیکن کسٹڈ کی ریسپی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے میری چینل پر نئے ہیں وہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں امبیل آئیکن کو اگر کر دیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی نیو ویڈیوز کا نوڈیفیکشن ملتا رہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں مینگو کسٹڈ کو بنانا یہاں پہ میں نے دودھ لیا ہے آدھا کلو اور دودھ کو میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جیسے دودھ بوائل ہوگا تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اب کیا کرنا ہے یہاں پہ میں نے دودھ لیا ہے آدھا کپ اور میں اس میں شامل کروں گی دو چمچ رفان مینگو کسٹڈ پاورڈر کے دودھ میں اب بوائل آ چکا ہے میں اس میں شامل کر دوں گی چینی چینی جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لیں اور اب میں شامل کر دوں گی اس میں میکس کسٹڈ جو کہ میں نے آدھا کپ دودھ میں میکس کیا ہے اور کسٹڈ جو میں نے لیا ہے وہ ہے ٹوٹی سپون میکس کروں گی یہاں پہ چمچہ جو ہے آپ نے چلاتے رہنا ہے تاکہ گھٹیاں مگارہ نہ بنیں کسٹڈ جو ہے گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے ہمیں اس سے چار سے پانچ منٹ تک اور پکاؤں گا ہوں گی اور اب اس میں شامل کروں گی کشمش اور کھوپرا میکس کروں گی آپ نے لو فلیم پہ دودھ کو یہاں پہ اچھی طرح سے پکانا ہے تیز آنچ پہ نہیں پکانا کیونکہ دودھ جو اس سے جل جائے گا اور کسٹڈ بھی پھر صحیح نہیں بنے گا آپ نے لو فلیم پہ اس کو دھیمی آنچ پہ بڑے آرام سکون سے بنانا ہے اور میں نے ایک سے دو ڈراب جو ہے اس میں فوڈ کلر ایٹ کیا ہے کسٹڈ میں اگر آپ چاہے تو ایٹ کر سکتے اس سے کلر جو ہے بہت اچھا ہو جاتا ہے اب یہ آپ کی چوائی سے آپ شامل کریں یا نہیں کہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آرہا ہے جو ہے جو ہے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہو گیا ہے اتنا ہی ٹھیک رکھنا ہے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ اور بھی زیادہ گاڑا ہو جائے گا اور یہ جو کسٹڈ ہے یہ میں نے بلکل لو فلیم پہ پکایا ہے ہائی فلیم پہ جو ہے کسٹڈ جل جاتا ہے زائقہ اس کا چینج ہو جاتا ہے وہ پکت ہو جاتے لیکن وہ زائقہ نہیں رہتا تو اس لئے آپ جب بھی کسٹڈ بنائیں تو فلیم جو ہے وہ لو ہی رکھیں کسٹڈ جو ہے تھنڈا ہونے کے لئے روم ٹمپریچر پہ رکھ دوں گی کسٹڈ جو ہے تھنڈا ہو گیا ہے ہم اسے باول میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں اتنا ہی ٹھیک رکھنا ہے اسے اسے زیادہ ٹھیک نہیں کرنا اب میں شامل کروں گی کپکک ساتھ ہی شامل کر دوں گی میں مہنگو مہنگو کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیس کاٹ لیا ہے دونوں چیزوں کو میں کسٹڈ میں مکس کر دوں گی اس سے کسٹڈ بہت مزیگا لگتا ہے انشاءاللہ الحمدللہ مزے دار ٹیسٹی مہنگو کسٹڈ تیار ہے اور کتنی آسانی کے ساتھ یہ بن گیا ہے یہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ نے مہنگو کسٹڈ کی ریسپی کو ضرور ٹرائ کرنا ہے اور پھر مجھے کمس کر کے بتانا ہے کہ آپ کو کیسا لگا ہے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں ریسپی کے ساتھ اب تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کا اہمی و ناصر ہو اللہ تعالی ہم سب کی افاظت فرمائے اپنی نعمتیں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے اللہ حافظ